السلام علیکم اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سمعت فرمائیں فوراں کیونکہ حضور نے آگے کہنا تھا لا کسرا ولا کسرا بادا تو یہ سارے انتدامات جو کیا جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی صرف سیدھا قصور شام شام کے محل دکھائے جاتے ہیں کیونکہ میں نے مدنی کی ابتداء مکہ سے تھی محجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کہاں سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصرہ کہاں سے ہوا مکہ سے شام بیتن مقدس اور یوم محشر کہاں قائم ہوگا شام بیتن مقدس تو لہذا ابتداء تھی اور یہاں سے مورد کے سادہ آپ کا انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مورد مکہ ہوگا اور محجر جو ہے وہ طیبہ ہوگا اور منتہا جو ہے وہ شام ہوگا بیتن مقدس ہوگا اچھے اور خدا کی شان دیکھیں عیسیٰ ابن مریم بھی تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے وہی شام تو اب جناب بھی آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت دو جہان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیدی وضع پر پیدا ہوئے کہ باقیدہ موردخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نکل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسی علیہ السلام نے کلام کیا اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشتہ کے پٹے نے کلام کیا اصحاب اخدود کے واقعے میں واقعہ دائق بچے نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام پہ جب تومت لگی تو بچے نے کلام کیا یوسف علیہ السلام پہ جب تومت لگی تو بچے نے کلام کیا تو بعض علماء نے نکل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا اور بعض علماء اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرتن وعصی اور صیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہے کہ ولد مختونن ولد مختونن ومسرورا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو خطنہ ہو چکا تھا اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکرات ہے مسرور ہیں خوشی ہیں عبد المطلب کو خبر دی گئی کیونکہ حضور کی پیدائش سے چھ مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے آپ خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی تادہ فوت ہو گئے چاچا فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا لیکن آگے بھی کہہ دیا فَآوَا کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پہا بھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی خود حفاظت کی کیونکہ کوئی یہ تصمبر نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پر بھٹک جاتے ہیں ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا نہ باپ نہ ماں یعنی کہ ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں بچے کو کیا پڑھڑا ہے کہاں جاتا ہے کہاں سوتا ہے کون دوست ہیں لیکن جو یتیم ہیں اس کا کون فکر کرے اللہ نے فرمایا نا نا میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی اجی ایسے بارال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ عراق صاحب بڑے لائک اگر میں کس استاد سے پڑھا ہے استاد بھی تو دیکھو نا اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ ہو رکھوں گا نہ دادا نہ استاد نہ مدرسہ تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے کوئی یہ نہ کہیں کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فا احسنتا دی کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا میری تربیت میرے رب نے کی ہے تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا کہ میں نبی ہوں میرا کام دائیں سے پینا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے دائیں جیز کو پسند کرنا ہے میں یہ سار کو کیوں پسند کروں اندازہ کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اچھے عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا عبد المطلب اس وقت کعبت اللہ میں بیٹھے تھے جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونن و مسرورن اور یہ پہلا خوشنصیب بیٹا ہے کہ جو مختون خطنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے اس کو بھی کٹنے کی ضرورت نہیں پڑی حیران ہوگی انہوں نے کہا اچھا تو جلدی جلدی دونے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا اور پتہ ہے اور بی 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 کہتی ہے اللہ اکبر اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لئے جو پہلا پہلا کلمہ میرے موں سے نکلا اور وہ کیوں نکلا وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حصد کرنے والے سے یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ تو فوراں قابط اللہ کے اندر لے گئے عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے قابے کے اندر لے گئے اور قابے کے اندر جا کے اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن اتنے جو چونے شان والا بچہ مجھے اطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما اسے دنیا کے ہر شرف سے دنیا کے ہر حسد سے دنیا کے ہر اناد سے محفوظ فرما اور اس کو عظمتیں اطا فرما قابط اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیار رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ انہ ابنی حازال الشان اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے یہ ہے کوئی شان والا بچہ اور اسمیہ محمدہ میں آپ کا نام محمد تجریز کرتا ہوں اور سلزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی میں دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے اور انہیں دور رکھا جاتا تھا اس کی وجہ موررخین نے لکھیا کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضاء اور جو اور خوراک کتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی دیہات کی فضاء بھی قدرتی باتیں صاف ہوتی ہیں اور ہوا بھی اور غذا بھی اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں آپ کو وہ نعمت کو یسر نہیں آسکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی ہے یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہرہ یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے سادوی پاکستان میں راجستان سہرہ کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے تو وہاں کچھ دوستوں نے ان نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں جلسہ سفر تقریر درست صبح درست مغرب کو درست عشاء کو درست ریارات کو جلسہ پھر سفر تو کم از کم ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کوہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کرنے ہو خیال میں نے کہا اب دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی ایسا کریں گے جلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف نزلہ زکام تھکان اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ نہیں لکھا کیا کھاؤں کیا نہ کروں اب سہرہ ہے روحی کا علاقہ ہے ٹی لون پہ بیٹھے ہوئے نا گھا رہے نا کچھ ہے تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا ان نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں وہ جناب گھی لے آئے خالص اور اس کے ان میں کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائیں میں نے کہا میں نے زندگی میں ایک طولہ گھی نہیں پیا پیدا ہونے کے بعد بتا نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن مکھن تو وہ تو یاد نہیں اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا ان نے کہا حضرت آپ پیئے میں نے کہا اللہ کے مندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جائوں گا ان نے کہا جی آپ پیئے تو صحیح پھر بہرحال زبردستی بھی ان نے پیلا دیا آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا اس کے ذائقہ خوشبو اور جناب ان نے کہا جی اب آپ تو جائیں کہاں تھکان گئی کہاں ہمارا نظرہ گیا کہاں گلے کی خشکی کہاں وہ خراش بڑھ ٹھیک تھا ان نے کہا جی ہمارے ہاتھ یہی علاج ہوتا ہے میں کہا یا رہی یہ عجیب علاج ہے تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے خوراک اتنی صاف ہوتی ہے وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا تارب اپنے بچوں کو بیر اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاعر کی زبان صاف نہیں رہتی جیسے غزہ صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی کوئی حاجی آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا ایک ایک لفظ ادھا ادھا لفظ ایک ایک جملہ چھوڑ گیا اب آپ یہاں دیکھتے ہیں عربی لکھی ہوتی ہے ناشی و نال یہ کون سی عربی ہے نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پا ہے بیچارے کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ ہونا ہے کسی کو ناشیوں ڈال بنا دو تو یوتا بوتو جو برضی آیا اپنا بنا لے کہاں سے اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں اس کا نام ہے شک شوکا کہاں سے آگیا جی شک شوکا کونسی عربی ہے جی پیزا یہ تو اٹالین پراتے کا نام ہے پیزا یہاں کونسی عربی میں آگیا پیزا یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں اچھائیاں مکہ والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فسی تو اس لیے اب جناب بیوی صاحب اب اسی طبعہ میں تھی بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں مکہ میں آکے بچوں کو تلاش کیا سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئی ہیں اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے باپ خوت ہو گیا ہے اے بھئی یتیم ہے نا اچھا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا وہ دودھ کی کوئی اجرتائیں نہیں کرتی تھی ان کے نظریک دودھ بیچنا حرام تھا اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے ہمارے قبائل میں کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھے جاتا ہے اب تو خیر لوگ دودھ والی بیجی دیتے ہیں دودھ کیا ہوا اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بھی بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا تائے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام لباس کپڑے یہ وہ ملے اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا ماں غریب ہے باپ مر کیا ہے دادے کی کفالت میں ہے اور اُس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانا سب سے دیانہ غریب تھا غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پر لٹا دیتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پر لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ شربت پلاؤ ان کو جناب کھانا کھلاو ان کے رہنے کا انظام کرو اب کتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ایک سردار کو تو اُس کے گھر میں بچ گیا جاتا ہے تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حالیبہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں دایا ہیں اپنے شہر سے کہا ان کے شہر کا نام حارس اپنے شہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اُس یتیم بچے کو لے لیں اُس نے کہا کہ ٹھیک اچھی بات ہے جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتے رہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں بی بی حریمہ آئی آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں انہیں پوچھا کون ہو انہیں کہا میں مرضیہ ہوں میں سنا ہے کہ بچہ ہے یتیم ہے اور وہ میں لینا چاہتی ہوں انہیں کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہیں ان کے والد فوت ہو گئے اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں لیکن ایک بعد میں تمہیں بتاؤں ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اور اس کے بعد انہیں پوچھا ما اس مکہ تیرا نام کیا ہے تو بی بی کہتی میں نے کہا حلیمہ نے کہا قبیلہ تو تمہارا قبیلہ کون سا ہے نے کہا حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے اسموں کے حلیمہ تھی حلیمہ و قبیلتوں کے سعد و ابنی محمدہ تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اممہ نے نیجے بٹھایا ہوا تھا سیدھے لٹے ہوئے تھے اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا اتنا حسن تھا اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں زائے نہ کر بیٹھوں میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چل سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی پیار سے لٹے ہوئے ہیں یہ نظر آسمان کی طرف ہیں چہرے پہ تبسم ہے اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا حسن نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے ان ابنی حازال شانن میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو درہ خیال سے لے جانا اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی یہ گدہ بعض روایات میں اونٹمی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدہ کا ذکر اچھا آپ جناب عجیب جان دیکھیں کہ جب وہ آئے سواری کیونکہ ایک تھی آگے اس کا شوہر بیٹھا اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتے ہیں آج کل تو نہیں یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دورِ بلادت کی بات ہے تو بہرحال وہ آہارس جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں اچھے جب گود میں لے گے بیٹھی سواری نہیں چلتی وہ سواری کھڑی نہیں ہو اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی پہلے ہماری سواری کمزور تھی اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے تو کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے شاہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے دوسرہ شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاو جب باہر نکل جائیں گے پھر سم بیٹھ جانا تو جب میرا خواند اتنا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا پھر اسی طرح بیٹھے پھر وہ رک گئی میں نے کہا کیا بات ہے تو حارس کہنے لگا کہ آمنہ ملوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا تو لہٰذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں تم پیچھے بیٹھی رہو تو میں نے اپنی گود میں لے لیا تو کہتے ہیں میری سواری جو چلینا تو ساری بن ساد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور پھر بھی بھی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا پورا علاقہ برباد تھا اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا اس کو میں دودھ نہیں بلا سکتی تھی دودھ والا بیٹا تھا یعنی وہ رضاعت کے دور میں تھا لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضور کا رضائی بھائی اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ یعنی آمنہ امن سے حلیمہ حلم سے قبیلہ سعج سے اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ یہ ساری اتفاق ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کے قائلات میں نظام بنے کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں یعنی عجیب حیرت ہوگی اچھا دیکھیں نا اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے پہلے نام پہ نہیں آئی آخر پہ بھی نہیں آئی یعنی یہ سارے اتفاق آتے ہیں یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا یہ کیا بات ہے یہ سارے زمین و آزمان کی سٹیجن جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں ملکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قارخانہ حسنی اللہ تعالیٰ نے شہد اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی کہ اب جناب بھائی کا نام کا ہے عبداللہ اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک نام تھا انیسا یا انیسا تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچا پی دے وہ بھی جانا روتا رہتا تھا اتنی دنی آتی تھی بھوک کے بارے کہ عورت تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے دونوں میرے سینے کے دونوں حصے جو ہیں دودھ سے بھر گئے اور حضور پاگ نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب میرے گھر میں بھی انقلاب اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی باپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے ایک ہماری پلکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی تو میرا شہر دوڑا ہوا آیا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے برطن لاؤں میں دودھ لے کیا ہوں چونکہ اونٹنی کا دودھ رب کو بڑا محبوب تھا اللہ دبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں وہ باطنی برکتیں وہ معنوی برکتیں وہ حصی برکتیں وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہے جب حضور کی عمر دو سال کی ہوئی ہے تو آپ چھے سال کے نظر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا اور اتنے فصیل عوض کہ آپ دیکھیں نا حضور ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں خود اہل مکہ ہیں کبھی کبھی انہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہو ولدت فی قریش بربیت فی بنو سعد اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے زندگی باقی تو باقی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ابو حمد وعلیہ جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم صیرت رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے زمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پر بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیست کے مطابق جو مبشرات تھے جو اشارات تھے جو ارحاصات تھے جو کنایات تھے جو مؤشرات تھے ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے موجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا یہ ذکر کیا گیا اور پھر حضور کی وزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعادیہ کے پاس تشریف لے جانا جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دہات میں جنگلوں میں دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے خالص لغت ملے ان کی لغت بھی فصیح ہو ان کی صیحت بھی بہتر ہو اور شہر کی آلودگیوں سے بچ گائیں اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ ابن سعاد کی مرضیہ تھی دودھ پلانے والی تھی وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی رضاعت آئی اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی ابن سعاد میں جو قبیلہ ابن سعاد بکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی وہاں لے اسی زمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شہمہ تو اب بھی بھی یہ حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھروں میں جو قہد کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیت لے سکے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کر دیا اور اسی طرح بھی بھی حلیمہ سعیدیہ یہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھا وہ عام بچوں سے علیہ دہ تھا کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا کسی بات میں تعارض نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا بائیں طرف سے بچنا یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو مجھے عجیب نظر آتی اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ ابن سعید پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کونسا ایسا بچہ آگیا ہے شانوالا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی قائع اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خرامہ خرامہ عرم دیکھتے ہیں تو اسی اصنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے فرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اما حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے میری بہن شہمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں تو بی بی حلیمہ ساریہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ دنبیاں ہیں کچھ بکریاں ہیں کچھ پویشی ہیں تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور جرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تقریب کرنے کی کا ضرورت ہے آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے ان نے کہا نہیں میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اسی اصنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شہمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اممہ کے پاس اور ان نے کہا کہ اممہ اممہ ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا قد جا عراجلان فقتلہ ہوا دو آدمی آئے ان نے ہمارے بھائی کو قتل کر تو بھی بھی علیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے اور خدا نہ غازہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہا قریش ماف کریں تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگیں گے میرا خامن دوڑے اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درست کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دعالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گئی ہے رنگ تو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ پڑا ہو تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حریبہ نے سینے سے لفٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے کیا ہو گیا تو تو نے کہا امہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا وقت ندلہ رجلہ نے ایسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہیں پینہ ہوا تھا اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا پکڑنے کے بعد مجھے سلا جئے اور میں سب کچھ دیکھ رہا اور ایک بڑی تست تھی سونے کی اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل این نافتہ کھولنے کے بعد انہیں میرے دل مبارک کو نکالا اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں یعنی یہ سارا آپریشن اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا میراج سمجھتے کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتی ہیں والو بدل لیتی ہیں بائی پاس ہو جاتا ہے دل کو باہر نکال لیتی ہیں دل کو صرف رکھنے کے لیے اندر ایک مروشید فٹ کر دیتے ہیں متبادل دل لگانے کی باتیں ہیں اور سب ہو لیکن آپ اندارہ کریں کہ چودہ سو سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں کوئی ہسپتال نہیں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں کوئی انتظامات نہیں تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں اللہ کے فرشتے ہیں ملک ہیں جبرائیر و بیقائیر ہیں اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیرے اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا اتنا بڑا کھول دینا پھر دل مبارک کا نکالنا نکال کے باہر دھونا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا اور یہ بھی کہا کہ ہاں تھا حد شیطان وہ عصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا تو بی بی حلیبہ یہ باتیں سن رہی ہیں اور ان کے لئے تو یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح اور ایسا دنیا میں کونسا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے نشان جو تھے وہ باقی اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بیج کر نشان بھی مٹ جاتے لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے ان نے کہا کہ یہ جو ایتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے ڈھائی سو سال بعد گئی ہے یہ شک کے صدر ہونا سینے کا چیرہ جانا دل مبارک کا باہر نکال لینا پھر دل کو دھونا دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسواب ظاہریہ کے اتنی بڑی بات جو ہے انہیں کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچھاننے کے لیے علوم قرآن کی حقیقت تو گہرائیوں میں ٹوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ پھلا عالم کی جب تقریر سنینا اللہ نے بھئی ان کا دعا کی سینہ کھول دیا ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ دریاء بہ رہا ہو حالانکہ نہ دریاء بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھولا ہوتا ہے ان کا یہ محاورہ ہے تو بعد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا ان نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے شک کے صدر نہیں لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات سہا کی روایات اور وہ اتنی تواتل کو پہنچی ہوئی روایات ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو بلکہ صحابہ کا حضور کے آثارِ نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں حضور کے خادم جو ہیں حضرت عید صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے وہ میں نے دیکھیں اپنی آنکھوں اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر وَلَمْ نَشْرَعْ لَكَ صَدْرَكُ فَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نکل کی رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اور حضور کی دعا تھی اللہم ممتعنا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا بَشْرَحْ صُدُورَنَا تو شرح صدر تو قرآن نے خود لکر برمائے تو اگر شرح صدر سے علماء کو دوکھا لگتا ہے تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے یا شرح صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے یہ بات نہیں حضور کا ایک دفعہ شرح صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شرح صدر ہے ایک بچپن میں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرزعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور میراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبدالدہ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبدالبطلب کے پوتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لال ہیں ڈی بی حلیمہ سادیہ سے دودھ پینے والے ہیں تو علوا نے لکھا ہے کہ وہ تقاضاء بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارانی تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے فسابس کا اثر ہو جائے اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دی اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوز کا حملہ ہو سکتا تھا بے اتبار بشریت کے پرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان جن تو جن بلکہ شیطان ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے آپ نے فرمایا کہ ہے ولیکنہو اسلم ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہوگیا تو مہادہ اب وہ بھی میرے غلاب تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے اللہ نے قرآن اتارنا ہے اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی تو اب بھی بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی میں نے کہا آپ اس کا حل کیا ہے کیا ہو سکتا ہے تو میں نے بڑی سوچ و بیچار کے بعد ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا قاہن تھا بہت بڑا ماہر تھا راہب تھا ان باتوں کا تو میں اس کے پاس ان کو لے اور میں اپنے خوابند کو بھی لے گئی تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے پارہ ربیل اول کی رات میں کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کیا دیکھا یہ دیکھا کیا کیا آثار نظر اس کے بعد اس نے کہا کہ علیمہ بات یہ ہے اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے فعلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سمت کا نبی ہو لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو اس کے تو بڑے دشمن ہو تو اب بھی بھی علیمہ کہتی ہے کہ میں گھبر آ گئی حالانکہ میں دو سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے بال لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب دو سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں ہم نے کہا کہ نہیں نہیں حقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے تو اب میں اتنی گھبر آ گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں میں اب بچے کی حفاظت میں کہہ سکتا تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہے تم تو منتیں کر کے لے گئی تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گھدرے تم پھر خدا گئی ہو دینے کے لیے کیا تمہیں خطرہ ہے اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتا ہوں کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمی نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو گیا آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا تو انہیں کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو انہیں کہا کہ نہیں میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد حالانکہ وہ تو ان گرانوں میں پیدا ہوئیں جہاں وہ ترسلی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات تھی انہیں کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں چھوڑ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس پھا گئے اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی اور عبد المطلب مکہ کے سرداد اور عبد المطلب کے لیے قابت اللہ کے بالکل این دروازے کے قریب بسات بچھائی جاتی تھی یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے کہنا عرب کا عبدی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتی ہیں وہاں کپڑا بچھا دیں گے سرانے رکھ دیں گے پیچھے مجلس بناتی بڑھ جائیں عرب کا اب بھی رواج ہے عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل این قابت اللہ کی دیوار کے ساتھ اور قابت اللہ کے دروازے کے قریب وہاں آپ کے لیے مخمنی کپڑے پر بچھائے جاتے سرانے لگائے جاتے گدے لگائے جاتے کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی اور پھر سقایا اور خدمت حجاج حدمت حجاج کی سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپر تھا لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا ایک قابت اللہ کی نظمت سے اور ایک مکہ کی سردار ہونے کی نظمت اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتے تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بسات پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو تین چار سال کی عمر نہیں ہوئی تھی آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھ جائے اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو ان نے کہا انہ ابنی حاضر شانن اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھیا ایسی اس کو منع نہ کیا کرو اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآسفہ وسلم تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس زمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہام یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غزہ ملی خالص لسان ملی خالص لقوت ملی اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی اور سرداروں کی باتیں بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا بیٹھنا باتیں کرنا انداز کرنا یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی عبد المطلب کے مدینس کوئی معمولی سی مجلس نہیں اس وقت مکہ کا سب سے بڑا سردار یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت تھی خرج ہو جا حاجیوں پہ خرج ہو رہا ہے زمزم میں شاد ملا کے پلایا جا رہا ہے زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے سرید کھلائی جا رہی ہے روٹی کھلائی جا رہی ہے حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے تو بہتنا پیسہ کہاں سے بھی لے سردار تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفارت میں بھی تربیت لیتے رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیادہ ہوئی ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں کم سے کم میں اپنے رشتے داروں کو بھی تو ملاؤں اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہو جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے اسی سے شہرت اٹھی اور شہرہ میں کچھ یہودی لوگ آئے کچھ راہب آئے انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی یوحاذ ہلکمہ یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر بابسی کا انہیں جلدی سے سفر اختیار کیا ابھی راستے میں مقام اببابہ پہ تھی کہ بی بی آمنہ فوت ہو والد پہلے فوت ہو جو بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت الواللہ میں دفن کیا گیا اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام اببابہ میں اببابہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچھا راستہ ہے اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں موررخین کہ اببابہ میں دفن کیا گیا وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا تو قبر جو تھی وہ کھل گئی تو پھر ان کو لاکر یہاں منتقل کر دیا گیا جنت الواللہ میں دفن کر دیا گیا تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے بہرحال جب ہور کی رائے یہ ہے کہ مقام اببابہ پہ دفن کیا گیا کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی اس کی تو اجازت نہیں ملی البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشکیف لے گئے تو لہذا اگر وہ جنت المعلاب منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آئے اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے ابھی آپ پیدا نہیں ہو گئے ابھی چھ سات سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو اور کچھ عرصہ گذرہ ابت المطلب بھی فوت ہو گئے اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی خدا کا نظام ایسا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مدلی پر کسی کا سایہ رہے اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا یہ معنی نہیں معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستصلا کر دیا اللہ نے فرما دیا میرے مدلی ہم آپ کی خود ہی فاصل ہیں اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود ٹکانہ تو اس تربی اچھا اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہوتا لوگ کہنے ہیں یہ ان کا استاذ بڑھا کام تو اس کی لیا کا تو صلاحیت استاذ کی طرف جاتی ہے اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے جیسے تم نے فرمایا ادبنی ربی فاہسن قادی بھی مجھے تو ادبی میرے رب نے سکھائے میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام دی یعنی آپ احران ہوں گے کہ مکہ میں توافریاں کرنا مکہ میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ہے کلامت تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے بعض روایات میں ہے کہ زمدن کی خدائی میں اور ایک روایت میں ہے کہ قابط اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندوں پہ پتھر رکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو تو ابھی حضور پاہ نے چادر مبارک کھولی اور غویہ خوراً آپ بے ہوش ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی تاریح ہو گئی اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپنوں کا نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف چیز اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ ہو اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ والوں نے دراصل یہ ایک اپنے کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی تواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا یا تو وہ ہم بس سے کپڑے لے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم کہ ہم مجاوری نکابہ ہیں تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے تواف کریں بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں تواف نہیں کر سکتے پھر بغیر کپڑوں کے تواف کریں تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ہیں ان سے کپڑے لیتے تو صاف بات ہے کہ پھر نیاز چڑھاوات ہو دینا ہے مجاوروں کو تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے چاندی بن جاتی اور جن غریبوں کے بعد پیسے نہ ہوتے وہ قابت اللہ کا اوریاں تواف کرتے چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے اور یہ اوریاں تواف اس وقت تک ہوتا رہا حضور کا نبوبت مل گئی اعلان نبوبت ہو گیا حضور کی مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے نو ہجری تک یعنی نو ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اوریاں ہوتا رہا تو نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے آکے اعلان کیا کہ اللہ یطوفہ بالبیت اوریاں خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا تواف جو ہے اوریاں نہیں کرسے اور خبردار کے آج کے بعد کوئی مشرق اللہ کے قابے میں داخل نہیں ہو سا تو یہ اعلان جو ہے نو ہجری کو جا کے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دی کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم سبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں تو ان نے کیا کیا کہ ندیہ نالے بنا کے حاؤز بنا دیئے کہ پانی اور مچھلی تو حاؤز میں سبت کو آجا دی آگے اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے راستہ بند کر دیتے پکڑ اتوار کو لیتے کہتے ہیں جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیے ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ پڑا ہے اتنا باریک لباس اتنا باریک کپڑا یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ خطرہ پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے اسے آپ درکہ کہیں گے یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا دریجہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا پرکہ بنا لے گی کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے سبز رنگ سوٹ کرتا ہے جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے پرکے بناے گی اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سراخ رکھے جائیں گے پھر ناکھ کو ظاہر کیا جائے گا یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے یہ پردہ نہیں اس کو کوئی پردہ نہیں کہنے اسی کے بارے میں سرکار دعالم نے فرمایا تھا کہ ربا قاسیات ان آریات بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ اریان ہوں گی اور اللہ دبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت برس اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ بعد اوقات ایک آدمی موٹا کبڑا پہنتا ہے جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنے جاتی ہیں لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اریان کے حکم ہے یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اتنے لباس پہنا ہوا نہ ہو کہ ہر ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی یعنی وجود کی سٹائل اس کے سینہ اس کے اوبار ہر چیز الگ الگ کا نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی اریان کے حکم میں ہوگا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں بتائیں نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باری ایک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ایسا برکہ پہنا کہ برکے سے اور کمیز کے اندر سے جو بڑیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتھے رہے یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا بس ہتم ہوگی بات اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقیادہ برکہ ہے اور اندر جو ہے منی سکرٹ باز کا اوپر سے برکہ ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارہ نہ کیا کیونکہ حضور کو عدب سکھانے والے تو اللہ کی ذات اب ابو طالب کی کفالت کا دوانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے لیکن ایک محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابھی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر جب مائدہ پر جب دستر خان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے اور جز دن حضور نے آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی تو ابو طالب نے یہ احتمام کر دیا اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد الرسول لا تشریف نہ لے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچہ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں تو ان نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں حضور نے فرمایا کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جواں بنایا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں تو حضور نے بکریاں کرائیں علا قراریت کچھ پیسے وہ قرر ہو گئے حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر اور ان کو چراتے مزدوری کرتے دراصل یہ بکریاں جرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تار ہر نبی نے بکریاں چرائی یعنی یہ صفت صرف مارے آقا کی نہیں تھا بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گذرے ہیں سب نے بکریاں چرائی اور اباں نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ایک منڈ میں بہاڑ پہ چڑ جائے گی ادھر بھاگ جائے گی ادھر بھاگ جائے گی ادھر بھاگ جائے گی تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ لا رہا ہے اچھا باگی جانور ایک دفعہ آپ ہاں گے بچہل پڑیں گے لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیعت بارات اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتی ہیں لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا دیکھو میرے بندے بھی درزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے کے دے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائے تو پھر تو ہم زمین پہ چلیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے فَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ذَهْرِهَا مِنْ دَابَّ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم پندوں کو ان کے گناہوں پہ فکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیزہ پہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے یہ تو اللہ کا قرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ ماف ہوتے ہیں کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیح ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہوگی تو اس لیے بکریاں چلانے میں یہ بھی تربیت تھی پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا کئی قسمیں ہوتی ہیں کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی اشتہ چلنے والی کوئی تیز چلنے والی کوئی دوڑنے والی کوئی چھوٹے قد والی کوئی بڑے قد والی کوئی زیادہ دودھ والی کوئی کم دودھ والی تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گالیاں نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوٹے قصے نہیں سنے تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے ایک دن قرآنس کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے یہ بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکہ والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے شادی پہ کیا ہوتا ہے کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں کیسے قصاص آتے ہیں کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں تو کم سے کب میں بھی کوئی شرکت کر سکوں اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کی بکریاں میں شرح لوں گا کیونکہ رات کو تو جاگ رہا ہوتا ہے رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے لازمی بات حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی فَغَلَبَنِيَنَّوْمُ حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا فَمَا أَفَقْتُ إِلَّا بَادَا هَرَّ الشَّمْسِ جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنیں اللہ نے نیند سے دی کیونکہ اللہ جب عدب سکھانے والے ہوں اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آسے حضور فرمات نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ پیسی رات تو اتفاق ہے شاید نیند آگئے آج رات تو میں بالکل نہیں سوں گا آج حضور تیار ہو کے آئے لیکن کہتے ہیں فَغَلَبَنِيَنَّوْمُ خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست پوچ لیا اور میں سو گیا اور سب کو چوتا رہا گانے ہوتے رہے آوازیں ہوتی رہیں باجے بجتے رہے لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی مجلس اجڑ گئی لوگ بھاگ گئے سورج نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوب سے اٹھے دیکھا تو کچھ نہیں تو باز باپس آئے اس بھائی نے پوچھا کہ مادہ رہا ہی تھا آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا یہ تو ضرورہ دنید آگئے اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں اللہ دبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام کر ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں چونکہ مکہ والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آتا ہے فَأَخَدَ بِثَوْبِ أَمِّهِ حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا جیسے کہتے ہیں ہم جیسے بچہ آزد کرے تو ماں باپ کے قمیز کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی بس میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اَخَدَ بِثَوْبِ أَمِّهِ اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں انہوں نے کہا آپ سفر ہے شام تک جانا ہے اتنا دویل سفر ہے ہوں کیونکہ میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ پکڑ لے جائیں میں ضرور جاؤں فردی ابو طالب ابو طالب بھی راضی ہوگا انہوں نے کہا چلے جب ابو طالب آپ کو کافلے میں لے گے چلے اور کافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہا تھے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے یعنی شانیاں علامات و امارات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں ایک دیر دیر تھا دیر کہتے ہیں سو میں آ کسی آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کو گر جا یہ سوا میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں آپ تو ہر جگہ ہیں عیسائیوں کے بسن ہندوں کے مندر کہلاتے ہیں عیسائیوں کے قدیسہ یا گر جا کہلاتے ہیں اللہ کی شان ہے ویسے اردو میں نام اس کا بڑا جیب ہے گر جا یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں گا گر جا فیضی اللہ کی نام اصحاب گرفت گی رہے ہیں ہزاروں ایسے ہیں جو پک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجد بدل سے خائم ہو گیا تو گر جانے کا مال ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقتا نہیں عبارت کر جائے ہیں جب بدل گئی تو بیا گر گئی اس کی بات تو ختم ہو گئی تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدموں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جیسے وہ ہمارے خاجہ خواب تھے نا وہ فوت ہو گئے خاجہ محمد جہاں زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہوں جماعت اسلامی کہیں خاجہ تو فیل بہت قرآن کے لیڈر ہیں تو وہ ہمارے ایک ساتھی تحت کو جب ان کی بات ہوتی ہے تلیکشن میں ان کا مقابلہ آپ اس میں ایک دوسری کے مقابلے میں کڑے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خاجہ تو فیل یعنی تفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو تفیل بنے گا اگر ایسا کہیں تو فیل جلد تمہارے تو نام میں فیل ہے تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجم میں بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں بار صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیہ سے اس کلیسہ سے باہر اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں گوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو لیکن وہ راہب باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکہ کا جو کافلہ آئے ان سب کو میری طرف سے داؤ ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دافتیں ہو رہی ہیں بات کیا ہے اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انضام کرو اور اتنا کھانے کا انضام کرو کہ پورے کافلے کو کھلاو اور ہر آنے جانے والے کو گزرنے والے کو بسکی والوں کو سب کو کھلاو اور کسی کیس کی کم ہی نہیں ہونے چاہیے اور خود کھڑے ہو کے نکرانی کرو کھانے کا انضام ہو گیا بڑی لبی تفصیل میں اب جنہاں جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ہے کہ کوئی غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احداً کسی کو چھوڑ کے آئے ہو کوئی بندہ رہے تو نہیں کیا ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہے گیا ہم چھوڑا ہے کہ درہاً سامان کے ساتھ رہے گا نکرانی کرے گا میں نے کہا عجیب بات میں نے سب کو دعوت دی تھی بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں وہ ہمارا اپنا بچہ ہے ہم اس کے لئے کھانا لے جائیں گے اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے جس کے لئے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑا ہے تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہیں پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے آپ پر دھوک نہیں پڑتی جب آپ قریب آگئے بیٹھ گئے ابو طالب سے پوچھا کہ منہ آزائی کون ہے انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جوٹ پڑ یہ تمہارا بیٹا نہیں انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے انہوں نے کہا اللہ غضب تھا انہوں نے کہا میں قسم کا تم جوٹ پڑ رہا ہے تمہارا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں ابن اخی میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہو انہوں نے کہا نہیں نسیدھی بات کرو کہ اس کا باپ مر گیا انہوں نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا انہوں نے کہا ہاں بیٹی اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم کرامی آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے فرمایا میں تمہیں لاتو ازا کی قسم دیتا ہوں حالانکہ انہوں نے سرانی تھے وہ نہیں لاتو ازا کو مانتے لیکن مکہ والے چونکہ مانتے تھے لاتو ازا کو اس لیے قیدہ ہوتا ہے نا کہ جس کو مانتا ہے آدمی کہتا ہے یار جروہ تمہیں اس کی قسم تو اس نے کہا میں تمہیں لاتو ازا کی قسم دیتا ہوں جو میں تم سے پوچھو ست بتاؤ حضور نے فرمایا لا تکسمنی بلاتو ازا را خبردار مجھے پھر نہ کہنا لا تکسمنی بلاتو ازا کی قسم انہیں اب غزہم شد البغض تاری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان خودوں سے اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی عمر مبارک تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکس مقبل دا میں تمہیں اللہ کی آپ نے فرمایا فسا اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو انہیں کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں انہیں فرمایا دیکھیں انہیں خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دیں انہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دورانِ حریزات کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا کہہ نہیں وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخل لیکن میں مجبور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں سوال فرمایا کوئی بات ہوں جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی نہ کھتا فیح دو کندوں کے درویان میں ایک جگہ جتھانے جی ایسے ایسے انہیں گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا اور اس کے اوپر بھی بال اس ٹکڑے پر اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرگے کے اوپر آپ نے دیکھا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب ہیں اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے اس یا تل جیسے آپ کہتے ہیں اس کے اردگرد تل تھے جی اب اس نے دیکھا وہ تو حضور کے پاؤں پہ گھر گئے اس نے ہاتھ چومے پاؤں چومے اس نے کہا اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو ان کو شام مت لے جاؤ اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہشان لیں گے اور یہود ان کو ختل کر دیں گے ان کو فوراں مکہ واپس بھیج دو یہ نبی و حاضی امہ اس امت کا نبی پیتا ہو گیا تم تو بڑی شان والے آتے ہیں تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور رضو رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی ملوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایاں گہرا کر رہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علیہ دا علیہ دا کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں مل گئیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایا ہے مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آنکہ بیٹھے گا یہ وہ درخت ہے خدا کے لیے نے جلدی مکہ بھی ابو طالب راضی ہو گئے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مکہ لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف کے آئے مکہ میں پکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب بی بی موت آگئی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً پچیس سال کی ہوگئی کہ بی بی خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کی ایک سب سے بڑی شریف نصب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ کٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے گیا دی اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنا مال دے کہ کبھی تو تنخواہ پر بلازم رکھے بھی کبھی ان سے حصہ مقادر کر لیتی کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی مال دیتی انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نا محمد ہے اور شہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا آپ کی صداقت کا آپ کی شرافت کا آپ کی صیرت کا آپ کے کردار کا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ ان کا ایک عبد تھا خریدہ ہوا غلام تھا وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہیں اور ساتھ بھی رہنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال ہے کہ شام کی طرف جل پڑے میسرہ کہتا ہے کہ واللہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں اتنی کرم اتنی محبت اتنا جنہیں کے بعد محصرہ سے کہا کہ پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں یہاں سے مال خرید رہو وہ مکہ میں بیچ دیں تو وہ مال خرید کر کے مکہ میں لے آئے اور مکہ میں آگے وہ مال بیچے اب سب پارٹی ہیں جو تھی ان نے تو ایک دفعہ نفعہ کمائیا حضور نے دو دفعہ نفعہ کمائیا یعنی جب تجارت نہیں گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے کوئی مکہ کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکتا بی بی خدیجہ کو جب بتا چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں سکتا اور وہ اتنی جلدی کیسی اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہے ہیں اس نے محصرہ کو بلایا اس نے کہا محصرہ کہ کیسی اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں کہ یہ تو کوئی شان والا آدمی ہیں راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایا نہ کریں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر بیس آدمی بیٹھے ہیں حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایا نہیں سایا اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا بی بی خدیجہ تو حیران ہو اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑک پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کرنے حالانکہ اب بندہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی سا خواہش نہیں تھی بڑے بڑے سرطاروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنہ پیدا ہو کسی دیہ علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانہ اللہ پیدا کرتے ہیں بہت دانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانہ پیدا ہوئے اور نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دی اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی ان نے کہا اللہ نے انہوں لڑکی ان کو ایسی ذکاوت دی تھی ایسا فام دیا تھا ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تار گئی کہ یہ نبی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے جیسے بی بی آسیہ تھی جیسے بی بی مریم تھی جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام تھی تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئے ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی اس کا نام تھا نفیسہ اس کو بیجا اس کو بیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کرنے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے گئے جاتی ہیں وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آہ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد حل ترغب فی الزواج کیا تم شادی کرنے کہ جوان آدمی ہو ماشاءاللہ اتنا اللہ نے تمہیں صحیحت دی ہے قوت دی ہے شادی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس جیسے شادی کرو میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں دولت نہیں اور بغیر دولت کے پیسے کے شادی کیسے ہو شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے خرچ چاہیے گھر چاہیے میرے پاس تو کچھ نہیں میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں چاچے کی کفالت میں ہوں اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں اُدھ نے کہا کہ حل ترغب فی البال فالجمال والنسب انہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو مال بھی ہو اور نسب بھی تین چیزیں جمع کیونکہ بعض عورتیں یہ ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں بعض ایسی پڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بھی کہہ رہی خوبصورت ہے بات ایسی ہوتی ہے کہ مال ہی کوئی نہیں خوبصورتی ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں کوئی آدمی شاہدی کرنا نہیں چاہتے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی میری بھی رغبت ہے اگر وہی ایسی عورت تو کون من من آدھی کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں تو تو نے کہا محمد الرسول اللہ میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی یہ خدیجہ وہ خدیجہ میں کہا کیا کہتی ہی نا خدیجہ خدیجہ کہا ہم سے شادی جائیں اس کو تو بڑے بڑے سنادی بڑے بڑے روصفہ اے قریش نے شادی کے بیغام بھیجی ہیں اس نے سب کا رد کر دیا ہے تو اب وہ ایک یتین سے میرا باپ فوت ہو گیا میری ماں فوت ہو گئی میرا دادا فوت ہو گیا میں خود ابھی تعالیم کی کفالت میں ہوں تو خدیجہ میرے ذات شادی کیسے کرے گی تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نہیں بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر محرازی تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا تو بیوی خدیجہ کہتی ہے میرے لئے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی بھی کیونکہ پہلے میں احلات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے جوان ہے تو بیوی خدیجہ راضی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ابنے چچا اور سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو لے کر تشریف لے آئے بیوی خدیجہ کے پاس تو بیوی خدیجہ نے ورکہ ابن نفل عمر بن عصد ابن عجزہ جو اس کے قریب عشدار تھے ان کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورکہ ابن نفل نے پڑھا تعریف کے لیے یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب کبھا موجود تھے لیکن ورکہ ابن نفل نے پھر تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسعابہ وسلم تسریبا کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ نوجوان جو ہے اس کی کوئی نرالی شان ہے اس میں ہم نے یہ بسکتے کی یہ بسکتے کی اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو کہ آج تمہاری قسمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآسعابہ اس وقت حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر چالیس اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآسعابہ کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً مال سوہ ایک بچے کے سب کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآسعابہ کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسل دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چار سمعت فرمائیں سبیل الدموع سبیل مریح تانہ ادایا صاحی کی تستریح وابوس الدعا فالخفی